ہلو دوستو تو کیا حال چلیں سبھی لوگوں کے آئی ہوب کہ آپ سبھی لوگ بڑیا ہو گئے تو جیسا کہ اپنے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم بہت بڑی بینکروپری پلان کر رہے ہیں تو ابھی سارا پلان وگرہ ریڈی ہو چکا ہے جنہوں نے لاسٹ ویڈیو دیکھی تھی ان کو معلوم ہوا کہ ٹریور نے وہ ملٹری کا ڈرک بھی چوری کر لیا تھا جس میں بہت زیادہ ملٹری کا سمان تھا تو ابھی مجھے ٹریور کی کول آئی تھی اور اس نے اپنے اٹے پر مجھے بلایا ہے جہاں پر وہ کیمکل درکس بناتا ہے اور جہاں پر وہ اپنا سارا سو کالڈ ٹریور کورپریشن والا بیزنس رن کرتا ہے وہ ابھی جلدی سے چلتے ہیں اس کے پاس تو بھائی آج مجھے گاڑی تھوڑی دھیان سے چلانی پڑے گی کیونکہ بہت زیادہ سلپری ہے تو جب تک ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرو اور جنہوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کرو اور ہاں دوستو میکشور کرنا جو آپ کا بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ اٹھے ضرور کرو اور وہ پرسنائز پر نہ ہو کر اول پر ہو تاکہ جیسے کوئی ویڈیو اپلوڈو چینل پر تو آپ سبی لوگوں کو ویڈیو دیکھیں تو بھائی بڑی ہے فراری کے ہیڈلنگ ہوگا بس بارش میں سکڑ کئی پر کریں اگر سکڑ ہوگی تو بہت تگڑ ایکسیڈنٹ ہوسکتا ہے ہمارا ویسے بھی ہمیں زیادہ ٹینچن لینے کے ضرور ہے انشننس ہوگا رہا ہے اس کی تو بس ہم وہاں پر پہنچنے والے ہیں آئی ہوپ کی میرے پہنچنے تاک ٹرائیور اور مایکل وہاں پہنچنے والے لڑنا رہے ہیں لیکن ہم پہنچتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا رہے تھے ہم وہاں پہنچنے والے ہیں بس آگے سے لیفٹ لے کر تو ہم ٹرائیور کے اس آفیس میں پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ اپنا بزنس بغیرہ پورا رن کرتا ہے آئی ہوگا تو فراری کو ہی پہنچنے والے ہیں وہ ٹرائیور اس آئیے کا بادشا ہے تو فراری اگرہ چوری تا نہیں ہوگا بای یہ بات سارے گنڈے ہوگے بایویٹ شو سارے گنڈے ہوگے چیکرڑ میں اتر گئے جلدی سے اوپر چلتے ہیں وہاں ملتے ہیں ٹرائیور اور مایکل کے ساتھ مجھے لگتا نہیں وہاں پہنچنے والے ہیں کہ وہ پہنچے ہیں کب نہیں ہم نے بات چکی ہے اور اب ہم وہ بلیٹو بے جو وہاں پر جاہے ہیں تو ابھی ٹریور پوچھ رہا ہے کہ تم نے کبھی کسی بینک کو ہیٹ اپکرے کیا ہے تو ٹرینکلن بولر ہے کہ ہم نے کیا تھا تو ٹریور پوچھ رہا ہے کہ تم نے کتنے بہت ستب چورائے تھے اور ٹرینکلن بول رہا ہے کہ اسے نہیں معلوم اسے یاد نہیں ہے تو ابھی وہ مائیکل سے پوچھ رہا ہے اور ٹرینکلن اس کو ایڈریس وگرہ بتا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی فرنچائزی تھی جہاں پر اس نے چوری کی تھی اور وہ سب سے پہلی چوری اس کی پچی سال پہلے تھی اور ابھی شیف کو پوچھ رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے چوری کب کی تھی اور ٹرینکلن بول رہا ہے کہ تم میں معلوم ہی ہے کہ میں نے کب کی تھی تو ابھی ٹرینکلن بول رہا ہے کہ تم اپنے موہ سے بتاؤ میں چیک کروں گا کہ تم سب سچ بتا رہے ہو کی نہیں بتا رہے ہو تو ابھی یہ بول رہا ہے کہ یہ ایک شیف بنا تھا کیسے کا اور جو بندہ تھا اس کا بوڈی گارڈ تھا اور ٹرینکلن کے ساتھ کسی بات کے لیے جگڑا ہو گیا تھا تو اس نے اور ٹرینکلن نے اس بندے کو اور اس بوڈی گارڈ کو مار کر ان کے ہی لون میں دفنا دیا تھا شیف بول رہا ہے کہ تاب اس کے سٹور سے انہوں نے پچاس ہزار ڈولر چرائے تھے تو یہ بول رہا ہے فرینکلن سے پھر سے ٹرینکلن بول رہا ہے کہ تم مجھے اپنا بتاؤ کہ تم نے کب سے یہ کام کر رہے اور سب سے پہلی کتنی چوری کی تھی تو فرینکلن بول رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں تمہیں کیسے بتا دوں تو ٹرینکلن نے پھر رہا ہے کہ ٹرینکلن نے کب سے پھر مباشر بنیج جی فورب فرینکلن کو کام کر بھی اس بندے پوری زمینکلن ٹرینکلن نے سب سے پھر سکت دیا اس فرینکلن سے پھر کے ساتھ ٹرینکلن نے پھرَفوزی کے ساتھی ٹرینکلن نے کتنے پھر کوئی تھی ٹرینکلن نے کیا سی Don't ٹرینکلن نے پھرICK لب았ی اور ٹریور بول رہا ہے کہ میری چوری بلکل ارام سے جائے گی تو مائیکل ابھی بیچ میں بول رہا ہے اور بھی بتاؤ نا تو یہ بول رہا ہے کہ شاید مجھے یاد نہیں ہے مائیکل ابھی بول رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے جہاں پر بھی چوری کی تھی اس کے بعد جہاں پر اس نے چوری کی تھی وہ ٹریور کو بندہ جانتا تھا اور وہاں پر کتنے پیسے تھے اس کو وہ بھی معلوم تھا بڑھ ٹریور پکڑا کیسے گیا یہ نکاب ڈال کر جانا بھول گیا اور وہاں پر کوئی بچہ کچھ خرید رہا تھا اس بچے نے پولیس والوں کو ٹریور کے بارے میں بتایا اور یہ پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد ٹریور نے چھ مہینے جیل میں بتایا تھے تو ابھی جلدی سے جلتے ہیں بہت باتیں ہوگی اور جو سبی کی ڈسکشن ہوئی اس میں یہ ہے کہ ہم فرینکلین کو سائیڈ پہ اتار دیں گے تاکہ وہ بوٹ میں لے کر جا سکے سبی چیزوں کو کیونکہ اگر ہم روڈ سے بھاگیں گے تو پولیس وغیرہ والے ہمیں پکڑ لیں گے تو جس ٹو میک شور کی ہمیں کوئی پکڑ نہ پائے تو ہم بوٹ کے راستے سے پانی پانی میں ہوتے ہوئے دوسری سیڈ جائیں گے جلدی سے فرینکلین کو اتارتے ہیں اور یہ بوٹ اوگرہ رینج کرے گا اور تب تک کے لئے ہم بینک میں روبری کرنے جلتے ہیں اور جو ہم نے وہ ملٹری میں چوری تھی جو ملٹری کی وہ بڑا سا ٹرک چوری تھی تو اس میں صرف اتھیار سینی دے اس میں ایک بہت بڑی سوٹ ہے جس سے ہمیں گولیوگرہ نہیں لگ سکتی جلدی سے بھی بینک پر چلتے ہیں اور شایب میں بینک بانے بینک بینک پر چلتے ہیں اور شایب ہمیں گے اور وہ ٹرامر بولر ہے کہ ہمیں نہیں لے تو ہمیں لے نہ لیں صرف چوری کرنے چلے ہیں تو ابھی ہمیں صرف سمس روٹس میں دیکھ کریں جیسے ہمیں بینک سی بہر نکلیں گے تو ہمارے سروٹس ہوں گے جانجوں گے جو جا لگتا کہ ایک بھی اس کیوٹیو اوگرہ یہاں گا تو جلدی سے اندر جلتے ہیں یہ دونوں اتنے ایکسائٹیڈ ہیں چوری کری میرے سے پہلے ہی ہمارے پہنچ گئے پہلے تو میں کیمرے کو اڑاتا ہوں تاکہ اگر ان کیس ہماری کوئی ویڈیو بنتی بھی ہے تو اس میں ہمارے فیس پر اکنیزیشن یہ دونوں کو ہم نے بول دیا کہ سب ہی جانے اگر اپنی لائف چاہتے ہو زندہ رہنا چاہتے ہو مرنا نہیں چاہتے مگوان کو پیارے نہیں ہونا چاہتے ہو تو چپ چپ زمین پر لیٹے رہو اور شیفن بول رہا ہے کہ میں نے جو ڈور ہے اس کی ویڈنگ توڑ دیا تو مایکل نے لات مار کر وہ دروازہ کول دیا ابھی پولیس آ چکے بٹ اس بار انہوں نے صرف ایک گاڑی بیجی ہے چونکہ انہوں نے لگا کہ یہ پھر سے فالس علام تھا تو ٹریور ان کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس بند ہیں ہم ان کو مار دیں گے گر تم یہاں پر آئے اور پولیس والے ابھی ریڈیو پر بتا رہے ہیں کہ یہ سچ میں بینک چوری ہو رہی ہے کوئی فالس علام نہیں ہے جلدی سے اندر چلتے ہیں اور پیسہ وگر اٹھا کر نکلتے ہیں تو ہم نے آلموسٹ ہمیں یہاں سے آٹھ ملین ڈالر مل چکے بھائی اسی لاکھ ڈالر انڈیا کے تو پتہ نہیں زیرویں کتم ہو جائیں گی گئتے گئتے ہیں بٹ پولیس والے نے بہت بڑی جو ہم نے ملٹری والے سے چڑھ رہے تھے اس میں ہمیں گولی وغیرہ نہیں لہتے ہیں بٹے اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں زیادہ تیج نہیں چل سکتی اس میں چلنا بہت مشکل ہے بھائی پمپ بھی اڑا دیا ہم نے تو گولی پر گولی چل رہی ہے یہ ہیلیکاپٹر والے بھی آگئے یہ اتنی فورس آگ کیسے گئی مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہا جلدی سے چلتے ہیں ابھی کیونکہ آلموسٹ یہاں پر مار دیا ہے جلدی سے ہم اس پوائنٹ پر چلتے ہیں ایسے ہمیں فرنکلن لے کر جے گا تو ابھی ایک ہرہ ہیلیکاپٹر آگیا جلدی سے آگے چلتے ہیں جلدی سے آگے چلتے ہیں بھائی یہ تو یہ تو یہ تو کدی ایف بولی بڑی ماہی ہے اس کے سامنے نہیں کوئی ٹک سکتا بھائی یہ آگیا جب ان کو معلوم ہے کہ یہ مر جائیں گے اس طرح بھی کیا اپنی ڈیوٹی سے پیار کتنے پیسے ہم نے کچھ آنٹ ملین ہی چورائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی چلنا بہت زیادہ مشکل ہے بڑی آٹ بڑی آٹ بڑی آٹ کو جانے دیتے ہیں بھائی اس کا کیا خطور اس میں یہ پولیس والے کیوں نہیں آنٹرے بھائی ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ان کا بھی اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر ہمارے سامنے ہیلیکاپٹر نے ٹک پا رہا تو یہ کانسے ٹک پائیں گے جلدی سے چلتے ہیں اور یہ چیپ پروبلم اس کو سوٹ سے اور یہ گئر ہے مجھے پسینہ رہے بھائی اسی لاکمانہ اتنا سان نہیں ہے اگر اتنا سان ہوتا ہے اسی لاکمانہ تو لو سینٹرز میں کوئی بھی کما لیتا بھائی یہ بڑے کام ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف بڑے بندی گر سکتے ہیں تو اب انہوں نے ٹریور نے بھائی گن کے ساتھ ہی اڑا دیا پینس کو اور وہ بول رہا ہے کہ ہم نے کسی کا گھر قرب کر دے کہ کوئی بات نہیں اس کو بیچ میں سے ایک دو لاکھ ڈالر بھی دیں گے یار یہ سوٹ والے کیوں آگے اتنی جلدی اتنے فلس والے کان سے آ رہے ہیں بھائی اس دن تو صرف اٹھ گڑیاں ہی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس دن ان کو معلوم جل گیا تھا کہ والس الارم ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی چوری کا ٹیمٹ بھی کرے گا اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی بیک اپ اپ اگرہ کر رہا تھا ہمیں کوئی بھی پروبلم نہیں ہے کیونکہ جو سوٹ ہم نے ڈالا ہوا ہے اس سوٹ میں ہمیں کوئی بھی گولی نہیں لگ سکتی بہت اس میں چلنا موشکل ہے ملٹری؟ بھائی ملٹری کیا کری ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پولیس والے نے ملٹری والے کا بتا دیا کہ جو تمہاری ویپن سے بھی گوئے تھے وہ ہمیں بندے مل چکے ہیں بھائی آرمی بھائی اتنی زیادہ آرمی ہے نا بھائی آرمی والے نہیں یہاں سے جانے دیں کہ ہمیں مجھے لگتا کہ بیک اپ وہاں ہی پڑے گا یہاں پر کیونکہ ایسے تو بھائی ہم یہاں پر فز جائیں گے مانا کہ ہمیں گولی اگر نہیں لگ سکتی پھر بھی ہمیں پکڑتا سکتے ہیں نا تو ابھی تو مارو ان کو جتنا منا رہتے ہیں بھائی بھائی انہوں نے ٹنک پر آگے ہی لکاپٹر میں اتنی تو بڑی چہوڑی نہیں ہے جتنے کہ یہاں اپنا نقصان کروارے ہیں ملٹری والے تو ابھی مائیکل کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے اور وہ بہور رہے کہ جلدی اس سے وہ ٹینک لے کر آگئے ہیں بھائی یہ بلڈوزر لے کر ہم ان کے پاس جا رہے ہیں ایک تو یہ سلو بو چل رہا ہے یہ میلٹری والے میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں گاڑی کو اڑاتا ہوں بھائی یہ گولیاں کیوں ان سے لا رہے ہیں میں نے اس کو تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں تاکہ میرے گولی نہیں لگ سکے بھائی پیچھے سے بھی فائرنگ سٹارٹ کر دی انہوں نے تو تو میں نے دو گاڑیاں تن کی اڑا دیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں بلڈوزر کو اکلمٹ بلڈوزر میں بہت پاور ہے اتنی آسانی سے نہیں یہ رکنے والا ابھی دو گاڑیاں گڑی کر دی ہیں بھائی میرا بلڈوزر فس چکا ہے مجھے لگتا ہے بچے 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 بھائی اگر یہ فس جاتا تو آج فرینکلن کا تو بھوگ پڑ جاتا جل گئی جلتے ہیں اور دوسری طرف یہ ٹریور بار بار فون کرتن کر رہے ہیں کہ کہاں پر رہے گے کہاں پر رہے گے خوبصور اچھے ٹینکھاں 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 لے ہم پر بھاگنا پڑے گا جلدی سے بھائی ایک سپیڈ اتنی زاز ہے اس سے بڑی آتہ تو بندہ بے لگڑی لے کر اس سے جلتے ہی چل سکتی ہے ابھی ہمارا پلان کیا ہے کیونکہ یہ لوگ بھاگ نہیں با رہے تو ان کو منٹ جو آگے والا وہ ہے اس میں بھٹا کر وہ جلدی سے یہاں سے لے جاؤں گا تو جاں فعل رہا ہے کہ میں پہنچ جاں گا تم لوگ جاؤ تو ابھی ٹینک کے ساتھ وہ ہمارے پر حملہ کارے ہیں سامنے سے بھی بائی ٹینک آگیا یہ تو بہت بڑی پراؤلوم ہوگی ہے تو جلدی سے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ جو اس سامنے والی فیکٹری ہے اس میں چلھیں گے اس میں ٹینک نہیں آیا ہوں گے اور جو جتنے بھی آرمی والی آئے گے کو تو ہم دیکھی لیں گے لیکن میں ہمیں میکشور کرنا پڑے گا کہ ہم جو فرینکلین اس کو کور کرے کیونکہ اس کے پاس وہ سوٹ نہیں ہے وہ بینہ سوٹ کے ہے جلدی سے اندر چلتے ہیں ابھی ابھی لیسٹر کے ساتھ بات ہوئی تھی وہ بھول رہا کہ وہاں سے ٹرین نکلنے والی آئے گا تو ملوگ اس ٹرین میں بھی آسکتے ہو تو بھائی کیونکہ فرینکلین نے کوئی ماسک مکرہ نہیں ڈالا ہوا تو ہمیں سیویلینز کو بھی مارنا ہی پڑے گا بھائی یہ آرمی والے اندر پہلے ہی بھائی یہ ہوتی ہے ٹریننگ اسی وجہ سے آرمی کی تھوڑی زیادہ پرابلم ہے پولیس والوں سے کیونکہ یہ ہمیں یہاں سے جانا نہیں دینا چاہتا ہے یہ ہمیں کسی بھی حالت میں مارکر یا زندہ پکڑنا چاہتے ہیں بھائی کتنے آرمی والے آ چکے ہیں اوپر جو سویلینز نے اس کو مانا بڑھا گیا کہ اگر کسی نے فرینکلین کا چہرہ دیکھ لیا تو بعد میں فرینکلین کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے جلدی سے آگے جلتے ہیں بھائی سوٹ میں تو ایک چلنا بھی مشکل ہوا پڑا ہے وہاں میں جلدی کھانے ہی پڑے گی تو شیپ کی بھی ہمارے پول آگئی ہے کہ شیپ بھی بوجھ رہے کہ کپرا نے اس کو بتا دیا کہ ہم چکن فیکٹری میں ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی آ رہا ہوں تو وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جلدی سے آجو کہ ایسا نہ ہو کہ ٹرین نکل جائے کہ ابھی آرمی والے کو نہیں معلوم ہے کہ ہم ٹرین میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگنے والے ہیں بھائی کتنے آرمی والے ہیں اور پروپر کور لے کر کڑے ہوئے ہیں تو ابھی ٹریور نے کمان اپنے ہاتھ میں سمبھالی ہے شورٹ گن کے ساتھ ٹریورا بھی مرے گا مجھے لگتا نہیں ہے اوکے دو اور آگئے بھائی ایک ہی گولی سے دونوں کی ٹانگ پر گوڑی بلینیا اسی وجہ سے بس یہ اس کو مار دوں بھائی اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی گن ہاتھ سے چھوٹ گی پھر بھی اٹھ کر کیا کرے گا تو مجھے لگتا کہ بار ٹرین پہنچنے والی ہے بھائی جتنی مرجی کولی ہیں مارلو یہ تو بولیٹ پروف ہے تو ابھی لیسٹر میں بطا رہے ہیں کہ اور آرمیوالے ہیں ہم جلدی سے ٹرین تک پہنچو ایسا نہ کہ وہ ٹرین کو پیچھے ہی روک لیں کہ ابھی تک ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم ٹرین میں بیٹھ کر جانے والے ہیں تو جلدی سے جلتے ہیں تو ابھی میری ٹریور کے ساتھ بات ہو چکیا اور ٹرین نے لیسٹر سے پوچھا ہے تو لیسٹر بول رہے کہ بس ٹرین آنے والی ہے تب تک کے لئے یہ آرمی والا کو روک رکھا رکھا تو ٹرین آنے والی ہے تو ابھی ٹرین کی آوازتواری ہے بٹا ہمیں یہ ملٹری والا کو روکنا پڑے گا ایسا نہ کہ یہ بات میں بتا دیں ان کو تو ہمیں ابھی ان سبی کو مارنا پڑے گا تو ہمیں ابھی ان سبی کو مار دیا جلدی سے ٹرین میں بیٹھے ہیں بھائی ٹرین میں جب پڑے گا تو ہمیں ٹرین میں بیٹھے ہیں تو ہمیں ٹرین میں بھی بات میں تو ہمیں ٹرین میں بات کاری ٹرین میں بات میں تو ٹرائیور اب اس کو دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہی پر اس ٹرین کیا جو بجے بند کر رہا ہے کہ وہ تمہیں گولی ماردے ہیں ہمیں یہ گھر چھوڑ گئے گا تو بھائی ابھی کیونکہ ان کے پاس ہمارے خلاب بہت بڑے سپوت ہیں انہوں نے ایٹ میرین میں سے ہمیں صرف دس ہزار ڈولار ہی دی ہیں اور باقی پیسے لے کر یہ چلا گیا ابھی یہ بول رہا ہے کہ جو میرے مشن ہے اس کے لئے ہم سوانو گرا خرید لیں گے اور تم وہ کیمکل فیکٹری پر جاؤ گے اور ابھی ہم تینوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہمیں سپلٹ ہونا چاہیے کہ وہ تین بندوں کو ڈونڈ رہے ہیں اٹھیک ہے گئیس ملتے ہیں ایسی کسی اور ویڈیو مطلب تک کے لئے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور پیل لیکن کو پریس کر کر اس کو آل پہ رکھو آپ کو دل لوگ رہے ہیں jo تانبار nightmare جو نہیں جو نمائم جو